بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جب مجھے اللہ نے موقع دیا اور اس میں سب سے زیادہ بڑا کریڈٹ ہے عمران خان صاحب کا انہوں نے مجھے یہ عدہ دیا اور میں نے ان سے وفا کی اور انہوں نے جب واپس مانگا واپس بھی دے دیا اب بھی اسی طرح ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں بلکل ایک دیوار کی طرح اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے یہ چیزیں یہ کوئی انسان نہیں دیتا اقتدار یہ آنی جانی چیزیں اس اللہ تعالی کے پاس ہے اس دنیا کا اقتدار بھی ہر چیز اور وہ ہی دیتا ہے جس کو مناسب سمجھتا ہے اور جس موقع پہ اور وقت اس کا اپنا ہے اور جو عزت وہ دیتا ہے پھر لے گو نہیں سکتا تو میرا یہ ایمان ہے میں بلکل وجات کے خلاف نہیں ہوں اس نے اپنے حالات کو دیکھا ہے اپنا آپ دیکھا ہے اور اس نے یہ فیصلہ کی ہے مجھے کوئی رانج نہیں ہے اور میں اپنے گھر والوں کو بھی یہ سمجھا رہا ہوں کہ کسی کو رانج کرنے کی ضرورت نہیں ہے مونس کو تو بلکل کوئی رانج نہیں ہے اور مونس اور میں بلکل سکہ بند ایک دیوار کی حصیت سے ہم دونوں ایسے کر کے ہم کٹھے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کٹھے کھڑے ہیں عمران مقصہ کے ساتھ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا جو بیانیاں ہیں عمران خان صاحب کا ہم اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں لیکن ہماری یہ خواہش ہے اور میں اس کا اظہار کرتا رہتا ہوں اکثر جہاں تک فوج یہ ہمارا اپنا آدارہ ہے یہ ہمارا اپنا وطن ہے اپنا آدارہ ہے غلط فہمیاں ایک الادہ چیزیں میری یہ کوشش رہی ہے میشہ ہر دور میں کہ فوج کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے طلقات اچھے ہوں جیڈیوشری کی عزت اطرام اچھا ہو چیف جسٹس چیف جسٹس ہوتا ہے آرمی چیف آرمی چیف ہوتا ہے اور ہمیں اس میں بالکل دو رائے اس لیے نہیں ہو سکتی کہ پھر اسی طرح پرائیم منسٹر پرائیم منسٹر ہوتا ہے اور چیف منسٹر چیف منسٹر ہوتا ہے سو بھوگے انشاءاللہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے اور ڈٹ کے رہیں گے اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیئے ہمارے ساتھ جو وعدے کی یہ پورے کی ہیں اور یہ اب ہمارا فرض ہے کہ انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دیں مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہی ہمارا کول ہے اور یہی ہماری سیاست کا اصول ہے انشاءاللہ آج جو واقعہ ہوا یہ اس طرح کے واقعات سیاسی زندگی میں جتنا ہمارا تجربہ ہے ہم آئے روز دیکھتے ہیں تو دراصل وجہ صاحب جو کہ بلکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں شجا صاحب کے بھی چھوٹے بھائی ہیں میرے بھی چھوٹے بھائی ہیں اور ان کے بیٹے جو ہیں موسیٰ الہی تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی دیکھیں حالات اور واقعات کا مجھے اس طرح سے اندازہ ہے کہ دوزار چار میں بھی میں جب بنا تو میں نے میں بھول گیا کون میرا محالف ہے میں نے کام کیا ہے لوگوں کی خدمت کی دین کا کام کیا اور ون ون ٹو ٹو جیسے ادارے بنائے ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم نے کسی کے ادارے کو انکروچ نہیں کرنا اپنی صفحوں میں رہے کے اپنے آپ کو درست کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور ایک قوم کو ایک روشنی ایک راستہ دینا ہے ترقی کا اور اس وطن کو لے کے کیسے چلا جائے اور قائدیاد ہمارے پاس مثال ہیں ایسی مثال ہیں کہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اور جب میں چیز منسٹر بنا تو میں نے پھر ختم نبوت کے حوالے سے وہ چیزیں بھی سامنے لے کے آیا اور اس پہ راسک کا روہ رہا اس پہ مونس کا روہ رہا اس پہ میرے بچوں کا روہ رہا اور سارے ہم ساتھ تھے